گررہ ایرز پر رہنے والا انسان جب اپنی وسیع و عریض کائنات کو دیکھتا ہے تو حیرت زدہ ہو جاتا ہے وہ جب بھی اس کائنات کی کہکشاؤں کو کھوجتا ہے تو ہر بار اس کے سامنے بہت سی نئی وسطے جلوہ گر ہوتی ہیں جن سے کئی راد افشاں ہوتے ہیں یہ راز کیا ہیں آئیے جانتے ہیں چان ہماری زمین سے ہر سال 4.4 سیٹی میٹر دور ہوتا جا رہا ہے اور پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ چاند عام آگ سے نہیں دیکھا جا سکے گا اس وقت زمین سے چاند اتنا دور جا چکا ہوگا کہ اسے محض ایک ٹیلیسکوپ سے ہی دیکھا جا سکے گا ہماری کائنات میں ایسی کوئی ویش ہے نہیں جو حرکت پہ نہ ہو مطلب ہر ایک چیز کائنات میں حرکت کر رہی ہے کہکشا خود کائنات میں 550 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے در رہی ہے ہماری کائنات مکمل خاموش ہے مطلب آپ خلا میں کوئی آواز نہیں سن سکتے کیونکہ آواز سننے کے لیے آپ کو ایک میڈیم کی ضرورت ہوگی جو اسپیس میں نہیں اس لیے سائزدان خلا میں ریڈیو سگنلز کا استعمال کر کے ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں سورج کا سائز زمین کی نظمت اتنا بڑا ہے کہ آپ سورج کا سائز اگر ایک فوٹبال گراؤنڈ جتنا کر دیں تو ہماری زمین کا سائز ایک مٹر کے دانے جتنا ہوگا گائنات میں ایک ستارہ ایسا بھی ہے جس کی سطح کا ٹیمپریچر محص 27 سینٹی گریڈ ہے جبکہ سورج کی سطح کا ٹیمپریچر تقریباً 5,778 سینٹی گریڈ ہے پر یہ ستارہ بہت ہی عجیب ہے اس ستارے کو وائس 8028 کا نام دیا گیا ہے سائزدانوں نے ایک سیارہ تریافت کیا ہے جس کا نام 55 کینٹری ای ہے یہ سیارہ ہماری زمین سے تین گناہ بڑا ہے اور یہ سیارہ مکمل ہیرے کا بنا ہوا ہے اور یہ زمین پر موجود ہر انسان کو کروڑ پتی بنا سکتا ہے لیکن وہاں پر جانا فی الحال ہمارے بس کی بات نہیں کائنات میں ایک جگہ ایسی بھی ہے جو مکمل خالی ہے یہ جگہ عرب و نوری سال پر پھیلی ہوئی ہے اور اس جگہ کو سائزدانوں نے اوٹس پوائنٹ کا نام دیا ہے خلا میں موجود ایسٹرونومرز زمین پر موجود لوگوں سے دو انچ لمبے ہو جاتے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں گریوٹی نہیں ہوتی جس کی وجہ سے ریڑ کی ہڈی زمین پر موجود انسانوں کے مقابلے میں سیدھی ہو جاتی ہے کائنات میں اتنے زیادہ ستارے موجود ہیں کہ جن کو ہم گن نہیں سکتے یہ دنیا میں موجود سات بلین لوگوں کے سر کے ہر ایک پال سے بھی زیادہ ہیں اور لمحہ بھر میں انگنت ستارے ختم ہو جاتے ہیں اور اس سے بھی کہیں زیادہ جنم لے چکے ہوتے ہیں موسیقی